ہم کون ہیں یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس کے اوپر بہت سے فلسفرز بہت سے حکمہ بہت سے انٹیلیکچولز نے بڑی بڑی گفتگو کی ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے وہ یا حدیث یا حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ من عرفہ نفس ہو عرفہ ربہ ہو کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو ہو وی آر ہم کون ہیں یہ ایک بہت بڑا سبجکٹ ہے لیکن آج ہم آپ کو پانچ منٹ کے اندر مختصرا ہم کون ہیں تک لے کر جانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیں اگر کچھ ہمارے اندر تبدیلی لانا ہے ہمیں ٹھیک کرنا ہے اچھا برا کرنا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں تو ایک تو ہماری فیزیکل باڈی ہے ہمارا جسم ہے اس بات سے ہم سب واقف ہیں لیکن ہم نے اپنے جسم کو ہم سمجھ رکھا ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جسم ہمارا جسم ہے ہم کہتے ہیں ہماری زبان پر غور کیجئے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم تو مطلب ہم کچھ اور ہیں اور جسم ہمارا کچھ اور ہے تو ہماری فیزیکل باڈی ہم نہیں ہیں لیکن ہمارا ایک حصہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہم سے لیکن ہمارا ایک جسم ہے اور جس طرح ہمارا ایک جسم ہے اسی طرح ہمارا ایک مائنڈ بھی ہے ایک ذہن بھی ہے جیسے کوئی کمپیوٹر کا ہارڈ ویر ہوتا ہے لیکن جب تک اس میں کوئی سافٹ ویر کوئی پروگرام نہ انسٹال کیا جائے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو ویسے ہماری ایک فیزیکل باڈی ہے لیکن ہمارا ایک مائنڈ ہے یہ مائنڈ ہمارا برین نہیں ہے کیونکہ برین تو اگن ایک فیزیکل باڈی کا حصہ ہے ایک مائنڈ ہے ایک دماغ ہے ایک ذہن ہے وہ ہمارا سافٹ ویر ہے وہ ہمارا پروگرام ہے اور ہم اس پروگرام کو اپنے دماغ پر پیدا ہونے کے بعد سے مسلسل لکھتے رہتے ہیں اس میں مختلف تبدیلیاں لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام کے اچھے اور برے ہونے کی وجہ سے ہمارے بیہیوئرز کے اندر چینج آتا ہے اور ہمارے چینج بیہیوئرز کی وجہ سے ہمارے ہمارے جو نتائج نکلتے ہیں اس پہ بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے بہرحال تو مائنڈ بھی ہمارا ہے لیکن ہم مائنڈ نہیں ہیں اسی کی ساتھ ساتھ ایک ہماری روح بھی ہے ایک ہماری سول ہے جس کو آپ کوئی دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں آتما کہتے ہیں کہنے والے ہم لوگ روح کہتے ہیں تو ایک روح ہے اس کو ایسے سمجھ لیجیے جیسے کمپیوٹر کی اگر مثال دوں میں تو کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ویر ہو گیا ایک سافٹ ویر ہو گیا جو کہ پروگ رام چلتے ہیں اور ایک اس کے اندر الیکٹریسٹی ہے کرنٹ ہے اگر الیکٹریسٹی نہ ہو گی لیکن ہارڈ ویر اور سافٹ ویر ہو گا تب بھی آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کام نہیں کرے گا اسی طریقے سے ہمارے اندر اگر روح نہیں ہو گی تو ہمارا جسم اور مائنڈ ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں کام نہیں کر پائیں گے تو ہمارا ایک فیزیکل باڈی ہو گئی ہماری ایک منٹل باڈی ہو گئی ایک ہماری سپریچول باڈی ہو گئی یا انرجی باڈی کہہ لیجئے اس کو ایک باڈی ہو گئی لیکن ان تینوں میں سے کچھ بھی ہم نہیں ہیں لیکن ان تینوں کے امتزاج سے ان تینوں کے ملنے سے ہم بنتے ہیں اس کو آپ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی کار ہے اور میں نے کسی کار کا ٹائر اٹھایا اور آپ سے یہ پوچھا کہ یہ ٹائر یہ کیا ہے تو آپ ظاہر ہیں جواب دو کہ یہ ٹائر ہے اگر میں نے اسی کار کا انجن نکالا اور آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہو گے کہ یہ انجن ہے آپ یہ نہیں کہو گے یہ کار ہے اگر میں نے کار کی باڈی کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ یہ کار کی باڈی ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز کار نہیں ہے تو پھر کار کہاں آئے تو کار ان تمام چیزوں کے ٹائر ہو باڈی ہو انجن ہو سٹیرنگ ویل ہو سیٹس ہو ان سب کو جب ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے تو ایک کار وجود میں آتی ہے سیمیلرلی فیزیکل باڈی مینٹل باڈی سپیچول باڈی ان سب کو جمع کر دیا جاتا ہے تب ہم وجود میں آتے ہیں that is what we are یہاں تک آپ بات کو پکڑ لیجئے اور اس برہم میں اس غلط فرمی میں مت رہیے کہ ہم باڈی ہیں یا ہم مائنڈ ہیں یا ہم روح ہیں اب بات یہ ہے کہ لیکن ان تینوں کا اچھا ہونا بیلنسڈ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ تینوں میں سے کسی کے اندر کوئی بھی خرابی آ جائے تو ہمارے اپنے اندر اثر پڑتا ہے ہم کو فیل ہوتا ہے کہ ہم خراب ہو گئے ہیں چاہے فیزیکل لیول پہ چاہے منٹل لیول پہ چاہے سپریچول لیول پہ تو ان تینوں کا بیلنس رکھنا ان تینوں کو اچھا رکھنا ان تینوں کی ٹیک کیر کرنا بہت ضروری ہے یہ خدا کے ہمیں دیئے گئے نعمت ہیں عطیہ ہے اس کا خیال کیجئے اس کو کیسے ٹھیک رکھیں ہم ہماری فیزیکل باڈی کو ہماری منٹل باڈی کو اور سپریچل باڈی کو اس کے مختلف طریقے ہیں جن سے آپ لوگ واقع بھی ہیں اور وقتاں فوقتاں ہم پڑھتے لکھتے رہتے ہیں ہدایت ہمیں ملتی رہتی ہے تو میں آج آپ کو اور ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کی چین کو آپ سمجھتے رہیے کیونکہ ابھی تک ہم نے بہت ساری گفتگو جو کی تھی وہ ساری ساری گفتگو ہم نے کی تھی اپنے جو بیماریاں ہیں مختلف آپ کو جو مختلف بیماریاں آتی ہیں ان کو کیسے علاج کیا جائے ان کے بارے میں ہم نے بہت گفتگو کی ہمارے بہت سے ویڈیو سے لیکن ابھی جو مختلف ویڈیوز ہمارے آ رہے ہیں اس کے بعد سے اس پہ ہم اپنی فیزیکل باڈی کو چھوڑ کے منٹل باڈی اور سپریچول باڈی کے اوپر گفتگو کریں گے لیکن اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے اس کا ہم نے نام دیا ہے ہول ہیلتھ موڈل یہ ہول ہیلتھ موڈل کیا ہے سمجھ لیجئے ہول ہیلتھ موڈل یہ ہے اس کو مثالا میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا جیسے کہ ایک پتھر ہوتا ہے اور اس کے اوپر دوسرا پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر تیسرا پتھر چوتھا پانچمہ سب سے اوپر یعنی پتھر کے اوپر کئی پتھر ہے اور سب سے اوپر میں ایک پتھر ہے جس کو ہم اپنی فیزیکل باڈی سمجھ سکتے ہیں اب یہ سمجھ ہی کہ نیچے جتنے پتھر ہیں ان میں سے کوئی بھی پتھر اگر آوٹ آف بیلنس ہو گیا ہل گیا یا نیچے گر گیا تو سب سے پہلے کس پتھر پر اثر پڑے گا ظاہر ہے اوپر والے پتھر پر تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کے مختلف گوشے ہیں منٹل لیول پہ سپریچول لیول پہ سوشل لیول پہ ایکنومک لیول پہ اور ان میں سے کوئی بھی پتھر ایم بیلنس ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز پہ اثر پڑتا ہے وہ ہے ہماری فیزیکل ہیلتھ تو ضروری ہے کہ ایک طرف ہم اپنی فیزیکل ہیلتھ کا خیال کریں لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ان دوسرے زندگی کے گوشوں کی بھی حفاظت کریں اور ان کے بارے میں بھی ٹیک کر کریں تاکہ ہماری اوورال فیزیکل ہیلتھ اچھی رہے تو ہم آئندہ ویڈیوز بناتے رہیں گے جہاں پر ہم ان دوسرے پتھروں کے بارے میں یا ان دوسرے زندگی کے گوشوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں گے یہ ہمارا ہے ہول ہیلتھ موڈل ہم یوٹیوب اور فیس بک پر کافی فری کنٹینٹ دیتے آئے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن دبانا مت بھولیے اور کمنٹس کے ذریعے بتائیں کہ ہماری اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنیں موسیقی